السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کیلئے شب برات کے نفل نمازیں اور وظائف کے متعلق بیان کرنا چاہیتے ہیں حضرت علی المرتجہ کرم اللہ الوجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول خطہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندروہی رات آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں آفتابِ گروہ ہونے کے بعد ہی آسمانِ دنیا پر نوجولِ اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں ہے کوئی گرفتارِ بلا میں اس کی آفیت دوں اور ایسا ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے نمازِ مقرد کے بعد چھے رکعت نفل پڑھیں دو دو رکعت کر کے پڑھیں ہر دو رکعت نفل درازیوں یا بالخیر ہونے کی نیت سے اور دو رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے اور دو رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے اور ہر دو رکعت کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین یا ایک یا اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد دعائے نصف الشابان المعظم پڑھیں دعائے نصف الشابان المعظم یہ ہے اللہم یاجل مننی ولا یمننو علیہ یاجل جلال والاکرام یاجل طولی والانعام لا الہ الا انت زہیر الاجئین وجار المستجئفین ومان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الكتاب شکیاں اور محروماں اور متروداں اور مکترن علیہ فی الرزق فمحو اللہم بفضلک شکاوط وحرمان وطردی ویقتار رجک واثبتنی عندک فی ام الكتاب سییدم مرزوکم وفقا للخیرات فینک کلت وقولک وقولک الحق فی کتابک المنزل على لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشا ویثبت وعندهم الكتاب الہی بالتجلل اعظم فی لیلت النسب من شهر شابان المقرم اللہی يفرک فی قل امر حكیم وَيُبْرَمُ أَن تَقْشِفَ أَنَّ مِنَ الْبَلَائِ وَالْبَلْوَا مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ عَالَمُ اِنَّكَنْ تَلْعَزُ أَكْرَامُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَسْحَابِهِ وَسَلَّمُ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شب برات میں جو نماج سلف سے منقول اور بارد ہے اس میں سو رکاتیں ہیں یہ ایک ہجار مرتبہ سور اخلاص یعنی کل ہوا اللہ واحد کے ساتھ یعنی ہر رکات میں دس مرتبہ سور اخلاص پڑھی جائے اس نماج کا نام صلات الخیر ہے اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں سلف سالحین یہ نماج باجماعت پڑھتے تھے اس نماج کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے حسن بصر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں ستر حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے سبحان اللہ ایک روایت میں ہے حجور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نیازمن امتی شب برات میں دس رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ گیارہ پھر پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے عمر میں برکت ہوگی سبحان اللہ دو رکعت نفل شابان کی پندروی شک دو رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ سلام کے بعد درو شریع ایک سو دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں انشاءاللہ اس کے نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی ماہ شابان کی پندروی شک آٹھ رکعت نماز چار سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار سورہ اخلاص پتچیس مرتبہ پڑھیں مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشت فرمائے گا پندروی شک کو آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کیلئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بحیش ہونے کی خوشکبری دیں گے پندروی شک کو آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی دس مرتبہ دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نش رہلہ کا دس مرتبہ تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر دس مرتبہ چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں پھر چار رکعت اسی ترکیب سے پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استقفار اور ستر مرتبہ دعود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں انشاءاللہ اس نماز کی پڑھنے والے کی گناہ سگیرہ و قبیرہ کو اللہ پاک معاف فرمائے گا پندروی شب چودہ رکعت نماز سات سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ کافرونی ایک بار سورہ اخلاص ایک بار سورہ فلق ایک بار اور سورہ ناس ایک بار پڑھیں سلام کے بعد آیت القرصی ایک دفعہ پھر سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَجَعَكُمْ رَسُولُونَ سے عظیم تھا ایک بار پڑھیں دنیاوی اور دینی مقاسد کیلئے یہ نماز بہت افضل ہے فرمان مفسر شہیر مفتی احمد یارخان نعیم علیہ الرحمہ اگر اسرار یعنی شب برار سات پتے بیری یعنی بیر کے درکت کے پانی میں جوز دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو گس لے کر انشاءاللہ تمام سال جادو کی اثر سے محفوظ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب برار عبادت میں گزارتا ہے اور دن کو روسہ رکھتا ہے اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جبکہ دوسروں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے یعنی اس کا دل روز قیامت اتمئین رہے گا پندروئی شب کو سور بقرہ کا آخری ارکو آمن رسول سے کافرین تک اکیس مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی حفاظت جان و مال کیلئے فضل ہے پندروئی شب کو سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھنے سے حسب جیل فائدے ہیں ترقی رزق دراج عمر ناگہانی آفتوں سے افاظت انشاءاللہ پندروئی شب میں سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنے بہت افضل ہے انشاءاللہ پروہ دگار عالم ستر حاجات دنیا کی و ستر حاجات اقبع کی قبول فرمائے گا کمت کم سو مرتبہ اور اگر وقت زیادہ ہو تو یہ ایک ہجار مرتبہ دعائے حضرت یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اس رات کے لئے بڑی مجرد ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من صالمن کمت کم سو مرتبہ استغفر استغفر اللہ خلزیم اللجی لا الہ الا حی القیم و تو بیلی کمت کم سو مرتبہ درود پاک اس رات سلات و تذبیع کا ضرور احتمام کریں درج جیل دعا دعا محمدی ہے کسرت کے ساتھ کریں نوافل اور صلات و تذبیع کے بعد دعا کریں یہ دعا حجور علیہ صلات و تسلیم نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلکین فرمائی تھی اللہمہ انکا عفون قریم تحیب العفو فعفو انمی نماج تذبیع یہ نماج حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں مستحب یہ ہے کہ کسی حقہ میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار پڑھا جائے حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کیا میں آپ کو ایک عمل عطا نہ کروں کہ آپ کو عطیہ نہ دوں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے کلتی سے کیے گئے یا جان بوجھ کر پوشیدہ اور جاہر تمام گناہ معاف فرما دی اس نماج کے چار رکھاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک علمات ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ مندرجہ جیل طریقے سے پڑھ جاتے ہیں نیت بان کر سنہ یعنی سبحان اللہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو میں سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو سے سیدھا کھڑے ہو کر قومہ میں دس مرتبہ پہلے سجدے میں سبحان رب العالی کے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں سبحان رب العالی کے بعد دس مرتبہ اس طرح ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوئیں پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتیں ایک علمات تین سو مرتبہ مکمل کریں اگر روزانہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر ہفتہ میں ایک بار پڑھیں یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار اگر اس طرح دی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار جرور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ